السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو ایکسائٹنگ ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں بیف کے شامی کباب اور یہ کباب ٹرائے کرنے کے بعد آپ چکن کے شامی کباب کو بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور اس کو بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں اور ایک ماہ تک آپ جو ہے وہ ایزیلے سے کھا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ چٹپٹے سے اور مزے دار سے بنتے ہیں تو چلیئے اس کو بناتے ہیں اور اسے بھی گو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے لیا ہے پریشر ککر اور پریشر ککر میں میں دالوں گی دال ادھا کلو دال ہے جو کہ میں نے رات کو بھگو کر رکھ دی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے بیف کا کیمہ وہ بھی ایک کیجی یعنی ایک کلو کیمہ اور ادھا کلو دال ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کے بعد دو پیاس ہیں وہ چوب کیے وے ڈال دیں گے چار سے چھے چویس میں جو ہے وہ ہم نے کارلک کے ڈال دیئے ہیں اور دو سے تین پیس ہم نے اس کے جنجر کے اندر اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ زیرے کا ایک چامچ دہلا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ریڈ چیلیز جو ہے وہ پندرہ سے بیس عدد وہ شامل کر دی ہیں ایک چامچ اس کے اندر جو ہے وہ نمک شامل کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دو باول اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی کو شامل کرنے کے بعد ہم نے پندرہ منٹ اس کو پکانا ہے پندرہ میٹر پاک آنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ابھی اس کے اندر پانی ہے تو مزید جو ہے وہ چلے کو آن کر کے اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے جب پانی مکمل طریقے سے اس کا جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو کسی جو ہے وہ باول میں نکال لینا ہے تو یہاں پر پانی جو ہے وہ مکمل طریقے سے خوش کر چکا تھا اب اس کو میں نے باول میں نکال کر تھنڈا کر لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے چوپر اور چوپر میں ہم ڈالیں گے جو ہے وہ گرین چلیس آٹھ سے دس حدد اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ چوپ کورینڈر وہ ڈال دیا ہے میں نے چار سے پانچ چمچ وہ ڈال کر اچھے طریقے سے اسے چوپ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ہم نے کیمے کا مکسچر ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے چوپ کر لینا ہے تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چوپ ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے وہ کسی باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی باریک سا جو ہے وہ چوپ کیا ہے ہم نے اس سارے مکسچر کو میں اس باول میں نکال لوں گی اور اس باول میں نکال لنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بیسن کے ہم نے چار چمچ اس کے اندر شامل کرنے ہیں پہلے جو ہے وہ ہم تین چمچ ایڈ کریں گے اور وہ ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر دیکھ لیں گے اگر ضرورت ہوئی تو ہم اور شامل کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک انڈا لیا ہے اس میں چیلی فلیکس تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے یہاں پر ہاتھ کو میں نے گریس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی تکیاں بنا لیں گے کباب ہم نے اس کے بنا لینے ہے ہاتھوں کی مطلب یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کباب اپنے جو ہے وہ تمام کباب ریڈی کر لیا ہے جتنے آپ کو ضرورت ہو آپ اتنے فرائے کر لیں باقی اس کو فریز کر دیں یہاں پر چار چمچ میں نے جو ہے وہ آئل لیا ہے اس کو گرم کر لیں گے اور سب سے پہلے یہاں پر انڈے میں ہم جو ہے وہ شامی کباب کو کوٹ کریں گے تو انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ فرائے پین میں فرائے کر لیں گے شیلو فرائے کریں گے کیونکہ تمام اجزاء جو ہے وہ مکمل طریقے سے پک چکے ہیں تو تمام کباب جو ہے وہ ہم نے شامل کر دی ہیں لو ٹو میڈیم سلیم پر ہم اسے جو ہے وہ صرف گولڈن براؤن کریں گے جب ایک سائٹ سے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے تو یہاں پر مزے دار سے بیف شامی کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ کی گھر اگر ہو دعوت تو اسے ٹرائے کرنا مت بھولیے گا اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل نوٹفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اگلی را سبی تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ